اسلام علیکم بے برز ویلکم ٹو مائے اون ایزاک ککنگ ان کوکنگ چینل آج میں آپ کیلئے بہت مزیدار سے اور ڈیفرینٹ سے پرشن تبائی کباب کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کو میں نے تھوڑا سا اپنے انداز میں بنایا ہے تو چلے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سے پرشن تبائی کباب جانی کے توا کباب کی ریسپی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کیجئے گا ویڈیو چی لگے تو لائک کومنٹ اور شیئل ضرور کیجئے گا سب سے پہلے ہمیں اناردانے کا پاودر چاہیے ہوگا اگر وہ آبیلیبل ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو ہمارے پاس جو ڈرائی اناردانے ہوتے ہیں اس کو آپ نے دو ٹیبل سکون لے لینا ہے اور سپائس پکسر میں ڈال کے اس کا پاودر بلا لینا ہے ون اپون فو ٹی سکون زافران لے لیں دو ٹی ایس پی جتنا آپ گرم پانی کے اندر ڈال کر آپ دس میٹ کے لیے ڈیزولف ہونے کے لیے رکھیں گے اچھے سا آپ نے مکس کر لینا اس کو یہاں پر میرے پاس مٹن کیمہ ہے ہاف کیجی جو بہت باریک پساوا ہے اگر نہیں تو آپ نے اس کو باریک پسوا لینا ہے یا چوپر کر کے آپ اس کو نکال لیں دو ٹیبل سکون لسن ادھرک کا پیس اور ون ٹیبل سکون آپ نے گرین میچے یا لان میچوں کا پیسٹ ہو وہ آپ نے لے لینا ہے یاد رہے کہ کیمے میں پانی کا اکس بلکل بھی موجود نہیں ہونا چاہیے اور بہت اچھے سے ڈرائی ہونا چاہیے ون ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر ریڈ میچوں کا پاوڈر ون ٹیبل سپون نمک اناردانی کا جو پاوڈر ہمیں بنا کر رکھاتا وہ ہم اس کے اندر ریڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ون ٹیبل سپون لیمن جوز ون ٹیبل سپون حلدی پاوڈر ہاف کپ فریش تھانیا باریک کٹا ہوا اور یہاں پہ میں نے یہ پیاس چاپ کیوئی ہے لیکن میں نے اس کا پانی سارا نکال لیا ہے آپ نے چاپ کرنے کے بعد اس کو پورے نیچھوڑ کے پانی نکال لینا ہے ہاف کپ کون فلار سافران جو ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ ہم ایٹ کریں گے یہ اس کا مہین اگریڈنس ہے ایک عدد انڈا اب آپ نے ان سب کو اچھے سے پہلے مکس کر لینا ہے اور اب آپ اس کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے جتنا اچھا آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے مکس کریں گے وہ اتنا ہی اچھا کباب بنیں گے تو آپ نے اس چیز کا بہت دیہان رکھنا ہے کم از کم آپ نے اس کی پندرہ مل تک اس کو مکس کرنا ہے کباب کو پندرہ مل تک میں نے مکس کرنے کے بعد دیکھیں یہ اس طرح کے شیپ میں آ چکا ہے اس کی بیڈنگ جتنی اچھی ہوگی کباب اتنا اچھا بنے گا پندرہ مل تک کے لیے ریس دے دیں گے اس کے بعد آپ نے نون اسٹک کا پین لینا ہے نون اسٹک کا پین ہی اس میں یوز ہوگا اور آپ نے اس طرح سے کبابوں کو سیٹ کر لینا ہے کبابوں کا مکسچر اچھے سے پین پہ ہم نے سیٹ کر لیا ہے اب آپ نے فلیم آن کر دینا ہے اور اب اس کے اندر ون اپاون فور کوکنگ آئل آپ نے اس کے کناروں پر ڈالنا ہے اور جیسے ہی آئل کے اندر پبل آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو ایک شاپ سپون سے پیس کر لینا ہے یہاں میں نے دو اندازوں میں اس کے پیسز کیے ہیں ایک تو میں نے چھوٹے انداز میں کیے ہیں اور ایک میں نے تھوڑے لون کباب رکھے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی اس طرح سے میں نے چھوٹے بھی رکھے ہیں اور دونوں لونگ والے بھی رکھے ہیں میں آپ کو دونوں دکھاتی ہوں آپ کو جو پیسز سمجھ آئے آپ اس انداز میں ان کے پیسز کر سکتے ہیں لیکن اسپون شارپ ہونا چاہیے آپ کا اس طرح سے آپ لونگ طریقے سے بھی ان کو رکھ سکتے ہیں ایک طرف سے جب نیچے سے اچھے سے کباب تیار ہو جائیں گے تو آپ نے ان کی سائٹ چینج کر دینی ہے تاکہ دوسری طرف سے بھی اچھے سے پک جائیں احتیاط سے آپ کیجئے گا اگر اس کی نیچے کرسپل سے لیئر بن جائے تو وہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آرام سے ریموف ہو جاتی ہے بس کباب کی آپ کی بینڈنگ اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ ٹرن کرتے ہوئے ٹوٹے نہیں دونوں طرف سے آپ نے ان کو اس طرح سے الگ کر کے پلٹنا ہے آگے پیچھے دونوں کر کر کے آپ نے ان کو گولڈن کر لینا ہے اچھے سے تاکہ کباب گولڈن ہو جائے دیکھیں میرے کباب کسی بھی صورت میں ٹوٹے نہیں ہے کیونکہ میں ان کی بیڈنگ بہت اچھی کی تھی اب ہم ان کو سرف کرتے ہیں آپ ان کو پراتو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پر زافرانی رائز کے ساتھ سرف کر کے دکھاؤں گی تو ہم اس کو بھی بنا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے آپ کباب دیکھ لیں کہ کتنے زبدس کباب بنے ہیں ہمارے یہ کچھ ویجیز ہیں میری میں ان کو ہلکا سا سوتے کر لوں گی آپ چاہیں تو آئل ڈال کے بھی سوتے کر سکتے ہیں لیکن میں آئل یوز نہیں کر رہی ہوں جب میرے ریجیز تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے تو میں فلائم آف کر دوں گی یہ میرے ریجیز ریار ہو چکے ہیں اس لئے میں نے فلائم آف کر دیا ہے دوسری طرف زافرانی رائز بنانے کے لیے دو ٹیبل سپون اس میں مکھن ڈال دینا ہے آپ نے اچھے سے گرم ہو جائے تو ون ٹی ایس پی جتنا زیرہ اور ون ٹی ایس پی جتنی کٹیوی ملچ ہے جتنا آپ سپائیسی کھانا چاہتے ہیں ون ٹی ایس پی ہی اس کے اندر آپ گارلک پاودر ڈال دیں گے یا آپ کے پاس گارلک آویلیبل ہے تو ون ٹی ایس پی جتنا گارلک ڈال کے اچھے سے آپ نے اس کو میس کر کے اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے دو گلاس اور ہاف کپ جتنے میرے چاولوں کے اندر پانی ڈالتا ہے دو کپ چاولوں کے اندر آپ اپنے حساب سے چاول بنائیں گے جو نارملی آپ چاول گھر میں ڈیلی بناتے ہیں ون ٹی بل سپون میں نے اس میں سالٹ ڈال دیا ہے اسی حساب سے آپ نے اپنے چاول ریڈی کرنے ہیں یہ دو گلاس چاول میں نے ہاف آر پہلے بھی گھوکے رکھ دیئے تھے اب وہ مس میٹ کر دوں گی اچھے سے مس کرنے کے بعد میرے چاول بنانے کا انداز یہ ہے کہ میں پہلے اس کو اچھے سے تیز فل آنچ پر پکنے دیتی ہوں اور جب اس کا پانی بلکل ڈرائی ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو دم پر رکھتی ہوں یہ میرے پکانے کا چاول کا انداز ہے آپ اپنے انداز سے اس کو بنا سکتے ہیں جس انداز میں آپ چاول بناتے ہیں زافران میں اس میں ایڈ کروں گی زافران میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بنانا سکھا چکی ہوں تھوڑا سا یورپ فوٹ کلر اور گرین فوٹ کلر ایڈ کرنا ہے آپ کلیفور رائز نہیں کھانا چاہتے تو آپ سمپلی جو ہے وہ زافران ایڈ کر کے بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں پندرہ میٹ کے لئے آپ اس کو دم پر رکھیں گے چاولوں کو اور اس کے بعد آپ کی مزیدہ سے زافرانی رائز بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے بہت زبدست اور بہت مزیدہ ریسیپی بنتی ہے یہ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ایڈ کے اندر بہت ڈیفرینٹ اور گیسٹ کے لئے تو پرفیکٹ ریسیپی ہے یہ اگر میری آج کی زبدست سی تباہی کباب یعنی تباہ کباب کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کومنٹ میں مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ڈیفرینٹ اور سپیشن سے بنائی ریسیپی کیسی لگتی ہیں ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں اللہ حافظ اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور اس کے ٹپس اور ٹکس ضرور فولو کیجئے گا تاکہ آپ کی ریسیپی پرفیکٹ بنائی